میں جگہ ہوں گا کہ ایک اور اپیسوڈ میں قاسم رضاپ کو خوش آمدید کہتا ہے میرا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان دگرگوں حالات کا شکار ہے کہیں بچے مارے جا رہے ہیں تو کہیں امام بارگاہوں مساجد میں دھماکے ہو رہے ہیں موت کا رکس جاری ہے موت کا فرید کھلے عام گھوم رہا ہے ایسے میں چند پاکستانی جو ملک سے باہر گئے کوئیت پاکستان آئے ہیں اس جگہ پہ یہ جو خوبصورت جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپو پاکستان ہے لیکن یہاں آنا کوئی اپلوڈبل بات نہیں میں پروگرام اس لئے کر رہا ہوں کہ نہ صرف خود آئے ہیں بلکہ ان حالات میں جب کوئی غیر ملکی پاکستان کی طرف نہیں دیکھتا یہ اپنے ساتھ سو افراد لائے ہیں جس میں گورے بھی ہیں جس میں عربی بولنے والے بھی ہیں ایسے پاکستانیوں کو میں کرتا ہوں سلام اور آپ کو ملواؤں گا ایسے پاکستانیوں سے راجہ زفر ہیں اس میں اور لوگ ہیں جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی بون مود میں پاکستان بس رہا ہے آج کی اپیسوڈ میرے دل کے بہت نزدیک ہے پاکستان بزنس سینٹر کی ہسٹری کی بہت پرانی نہیں ہے یہ ایک نیا سیبلش کیا ہوا ادارہ ہے جو کہ حافظ محمد شبیر صاحب جو کہ آورسیز پاکستانی ایڈوائزری کانسل کے میمبر بھی منتخب ہیں کوئید کے لیے پاکستانیت اس انسان کے اندر یوں بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہرے پاسپورٹ نے ہمیں بہت کچھ دیا اب ہم نے ہرے پاسپورٹ کو واپس کرنا ہے یہ ایک ابتدا تھی پاکستان بزنس سینٹر کے سوچ کی اس سوچ کے تحت اس ادارے کو حافظ محمد شبیر صاحب نے تشکیل دیا اور پاکستان بزنس سینٹر کا جو سب سے اعلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی پروڈکس کو ہم پوری دنیا میں پرموٹ کریں اسے ہم نے کوئت کا سٹیشن جو ہے وہاں سے سٹارٹ لیا ہے یعنی آپ ملک چھوڑ کے گئے لیکن ملک آپ کی رگوں میں بسا رہا ملک کیسے نکل سکتا ہے ہماری رگوں سے کہ ہم ٹھیکے بنے ہوئے پھر دوبارہ آپ کی بات کو کنٹنیو کر رہے ہیں اب آپ بتائیں کوئت آپ کا بیس بنا آگے چلیے اس کے بعد ہماری جو حافظ محمد شبیر صاحب بھی جو سوچ بنی پھر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس میں میں ہی اپنی خوش قسمتی سمجھ دا ہوں کہ مجھے اس ٹیم کا ایک حصہ بنایا گیا کہ پاکستان بزنس سینٹر کو ہیڈ کریں اور پاکستان بزنس سینٹر اب تک بزنس کے علاوہ سروسز بھی دے رہے ہیں کافی سروسز ہیں جو کہ کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے دی جاتی ہیں وہاں سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیلیگیشن اکٹھا کرنے کی بات کی تو یہ ایک الحمدللہ ہمیں بھی نظر آیا کہ لوگوں کا بھروسہ ہمارے اوپر کس طریقے سے قائم ہوا آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ کوئیت سے ہمارے ڈیلیگیشن میں اس وقت سات خواتین موجود ہمارے کلچر میں مسلم کلچر میں خاص طور پر خواتین کا اکیلہ جانا کہیں بڑا ایک مشکل مرخلہ ہوتا ہے لیکن یہ میں باوازے بلند کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بزنس سینٹر کے اوپر یہ ٹرسٹ ہے کوئیت کی نیشن کا کہ ہمارے ساتھ ان کی ساتھ خواتین جو کہ وہاں بزنس کرتی ہیں بڑے اچھے فورم پہ اپنی یونینز ہمارے ساتھ ہیں اس ڈیلیگیشن یعنی وہ اس خوف سے ایک تو دشگردی خوف ہے دوسرا وہ مسلمان خواتین ہیں جنہوں نے گھرالے سے اجارت نہ دیتے ہوں آپ نے اتنا کانفیڈنس دیا ان کو کہ وہ سب کچھ بھول کے آپ کے ساتھ آگئے ہیں یہ بلکل یہاں پہ میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو لیڈ کر رہے ہیں حافظ محمد شبیر صاحب کوئیت میں ایک الحمدللہ بہت اچھا نام اور بڑا باہتران نام ہے وہ الحافظ کے نام سے جب کوئی بات آ جاتی ہے تو لوگوں کا حروضہ خود بخود حافظ شبیر صاحب کے اوپر آ جاتا ہے یہ ایک ہماری بنیاد تھی اچھا اب یہ تو سمجھ میں آگئے کہ پاکستان بزنس سینٹر کوئیت میں کیا کر رہا ہے نہیں گیا تھا وہاں کچھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم تنقید کر رہے ہیں ہم تنقید براہ اصلاح بھی کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہی چیزیں نہ ہو چاہاں ایکسپیرینس آدھا بتائی گا مجھے شیئر کیجئے کھل کے دیکھیں جی ایرپورٹ پہ جو کہ آپ خود موجود تھے وہاں پہ کچھ مس مینجمنٹس ہوئی ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہمیں جو مہمان ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ہمیں ان کا خود سے زیادہ خیال اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے صرف بزنس شیئر کرنے نہیں آئے ہیں ہم پاکستان کے امیج کو دکھانے آئے ہیں آج الحمدللہ جب ہمارے مہمان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہم خبروں میں اور ٹیلیویجن پر دیکھتے آئے ہیں وہ پاکستان ہی نہیں ہے یہاں تو ہمیں کسی قسم کیسی نظر نہیں آئے جو کہ ہم سمجھتے آئے ہیں پاکستان بزنس سینٹر اس چیز میں اپنا مین رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے امیج کو دنیا کے سامنے لائے جائے اور اس کے لیے ہم کوئد کے اندر بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا سوفٹ امیج اصل امیج جو ہے وہ سامنے اوبر گیا ہے اچھا اب آتے ہیں ایکسپو کی طرف یہ ایکسپو کا میلہ سجا میں صبح سے یہاں ہوں اور میں نے کافی لوگ انٹرویو کیا کہ یہ نہیں بکھتی ہیں پروپر ٹرینڈ سٹاف کے ساتھ بکھتی ہیں اور دوسرا جو گورا آرہا ہے یا عربی آرہا ہے جو فورن آرہا ہے اس کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے کہ وہ فرٹیلائزر میں اگر انٹریسٹ ہے تو فرٹیلائزر کی ہیں کمپنیز ہونی چاہیے اگر وہ ہمارے سویل میں انٹریسٹ ہے مٹی کی جیزوں میں تو اس میں ان کے فارمسٹیکل میں انٹریسٹ ہے تو فرمسٹیکل کے ہونے چاہیے اس بارے میں کوئی تجاویز نہیں ہے حکومت کو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اتر جائے آپ کی بات اور آل جی ایکسپو کا یہ میرا میرا تو پہلا ایکسپیرنس ہے ایکسپو میں آنے کا اور اس کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ پاکسن بزنس سینٹر بنتا ہے جس کے بحافے میں یہاں آیا ہوں رہی بات اگر کچھ کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں وہ ہر کام میں رہ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ میسیجز کروں گا کہ آپ ان کو بھی اگر پورا کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے یہ میں اب ڈائریک اپنے جو افیشلز اور آتھاریٹیز ہیں ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یقین کیجئے پاکستانی پروڈیکس کو پوری دنیا کے اندر بہت پر زیرائی ملتی ہے ہم غیر ممالک میں بیٹھ کے پاکستانی پروڈیکس کا جب کمپاریزن کرتے ہیں دوسری دنیا سے تو ہم بہت ساری چیزوں میں تو ٹاپ ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی ٹرائجیزی جو اس وقت یہ ہے کہ ہماری پروڈیکشن ہاؤس پروڈیوچ نہیں کر رہے دوسری بات کہ اور بھی کئی ایسے سیکٹر ہیں جن پر گورنمنٹ کو گورنمنٹ خواست طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کھل کے بتائیے کیا ہے مطلب سے لوڈ شیڈنگ کی پرابلم میں ہوں رہا ہے دیکھیں جی لوڈ شیڈنگ سے ایک بات ضرور اپنا حافظ محمد شبیر صاحب کے بہاں پر کہنا چاہوں گا کہ پلیز آئیے آپ اپنا تعاون ہمیں دیجئے ہم سے تعاون کیجئے بزنس کی دنیا میں ہم انشاءاللہ آپ کو ان ریکارڈز کی طرف یا ان جہتوں کی طرف لے کے جائیں گے جس کا تصور بھی شاید کسی میں نہ نہ کیا وہ پاکستان سے باہر پاکستانی پروڈیکٹس کا اتنا سکوپ موجود ہے یہ بڑی اشورنگ بات ہے باہر ملک سے ہیں اور ملک کا درد رکھنا میں دل میں ان کو سامنے لاؤں تاکہ ہماری عوام بھی جانے کہ ہمارے پاکستانی جو باہر جاتے ہیں کمانے کے لئے ملک کو بھولنی جاتے وہ ملک کے لئے کوشہ ہے اسی تقودوں میں لگیں کہ ملک ہمارا ترقی سے ترقی کرتا جا جائے رجل صاحب آخر میں آپ کا تقریب میں انٹیویو کر چکا ہوں ایکس پوپ کے بارے بات ہوگی ہماری حالات کے بارے بات ہوگی آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ملک کے لئے اس وطن کے لئے ان کے لوگوں کے لئے لاس پیغامتے ہم ترقی کر جائیں کوئی ایسا کی جو آپ اتنا عرصے بہار رہے ہیں ملک سے کوئی ایسی چابی سمجھ میں آئی ہے کہ اس میں عمل کر کے ہم کچھ ترقی کر سکے دنیا میں دیکھیں جی میں بڑی واضح طور پر ایک بات کہوں گا کہ جو انسان کے دل دماغ کو لگتی ہے وہی وہ بیان کرتا ہے جب مجھے یہ کہا گیا تھا کہ حافظ محمد شبیر صاحب کی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ ہرے پاسپورٹ نے ہمیں بہت کچھ دیا اب ہمارا فرض ہمارا ضمیر ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ہرے پاسپورٹ کے لئے کچھ کریں یہ خیالات یہ سوچ جب ہر پاکستان کے دل دماغ میں جو باہر بیٹھے ہوئے ان میں آ جائے گی تو وہ یقین کریں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جس کو بڑھانے کے لئے اس وقت صرف بزنس سینٹر پاکستان بزنس سینٹر کوشہ ہیں حافظ محمد شبیر یا ہماری ٹیم کوشہ ہیں یقین کیجئے کہ ایسے ہزاروں بزنس سینٹر ایسے ہزاروں ٹیمیں آپ کو تشکیل پاتے ہوئے نظر آئیں گے رہی پاکستان سے تو پاکستان سے میں یہ درخواست کروں گا اپنے اوفیشل سے کہ ایکسپورٹ پالیسی جو ہے آپ کی اس کے مطابق آپ پلیز کوالیٹی کنٹرول اور ٹائم فریمنگ کا جو ہے وہ کچھ بندوبست کیجئے یقین کریں کہ یہ وہ فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے بزنس کو تباہ کر رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ کو تباہ کر رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اور کچھ چیزیں ہیں اور میں اپنے اوفیشل سے خاص طور پر وزیرہ تجارت ہے ہمارے خورم دستگیر صاحب میری پرسون سے ملاقات ہوئی تھی ٹی ڈائپ کے چیر میں نونیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اب باقاعدہ میٹنگیں ان سے ہونی جاری ہے اور انشاءاللہ میں ان سے وہاں بھی یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں گا اور میں یہاں پبلک میں کھڑا ہوگے بھی یہ چیز ان کے ساتھ میں ضرور درخواست کے طور پر پیش کرنا جاؤں گا کہ یہ جو ہماری ویکنسز بن گئی ہیں چیزیں یہ جو ہمارے ویک پوائنٹس بن چکے ہیں ان پر توجہ دیجئے سب سے پہلے ان پر توجہ دیں گے کوالٹی کنٹرول ہے ٹائم فریمنگ ہے پروڈیکشن کا زیادہ ہونا ہے یقین کریں کہ آگے بہت بڑا بہت بڑا سکوپ آگے اندزار کر رہا ہے اور ایسے پاکستانیوں کی دوستہ میں ضرورت ہے ایسے پاکستانی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم دنیا فتح کر لیں گے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساتھ کی جاگ یہ کیونکہ میں چکا ہوں گا